خاتین اوزرات آپ بھرپور تعلیوں میں استقبال کریں پرائیم منسٹر صاحب فارملی کارڈز کو ڈسٹیبیوٹ کریں گے آپ کی بھرپور تعلیوں میں پرائیم منسٹر صاحب گوونر صاحب چیف منسٹر صاحب ہیلتھ منسٹر پنجاب خاتین اوزرات اب کارڈ ڈسٹیبیوشن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے محمد محمود ان کا تعلق ٹسٹک لوہور سے ہے خاتین اوزرات مبشر علی عبدالرشید عبدالرشید شہزاد علی محمد یوسف نصرین بی بی خاتین اوزرات بتاتا چلوں یہ لوہور ڈسٹک کے تمام حباب ہیں جن کو اس وقت وزیراعظم کارڈ فرام کر رہے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا آسمہ رانی ڈسٹک گجرات سے مسرور الیاس مسرور الیاس مسرور الیاس منڈی بہاودین سے سمیرہ اکبر منڈی بہاودین سے زفر اقبال خاتین اوزرات without any further ado اقبال کی اس شیئر کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا پرائیم منسٹر صاحب کو سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیڈیزن ڈینٹلمن ڈا پرائیم منسٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استائین ڈاکٹر صاحبہ بس 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 شکریہ شکریہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمارے لاہور کے ورکرز کو بلایا منارے پاکستان کے جلسے کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے ورکرز کے ساتھ تو بہت بہت شکریہ آپ کا جی بس شکریہ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ بس 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 میں آپ کا آپ کو مبارک دیتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اب تک تقریباً پچاس لاکھ خاندانوں کو پنجاب میں ہیلتھ انشورنس کاٹ دیا یہ آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں میں دیکھیں اب سننا ہے صدیق خان چپ 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 سننا ہے میری بات اچھا اب دیکھیں جی میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ وہ وعدہ آپ کو پورا کر کے دکھاؤں گا اور وہ کیا تھا کہ میں نے یہ کبھی آپ سے نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ایشن ٹائگر بنائیں گے میں نے یہ کبھی آپ سے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنائیں گے اور جو سب سے بڑا اصول مدینہ کی ریاست کا جو سب سے بڑا اصول وہ یہ انسانیت انسانیت کا مطلب یہ کہ ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے اور جو سب سے مشکل وقت ایک کمزور گھرانے پہ گزرتا ہے وہ جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے ایک گھر میں ماں باپ یا بچے بیمار ہو جاتے تو جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میو ہاسپٹل میں ایک ایک آدمی دوائییں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا بھائی اس کا کینسر سے مار رہا تھا اور اس کو جب میں نے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا دوائییں میں نے ساری لے لی تو جب وہ اس نے جو اسسٹنٹ تھا ڈاکٹر کا اس نے کہا نہیں ابھی آپ نے یہ بھی دوائی لینی ہے تو میں آج تک اس کی شکل پہ وہ مایوسی نہیں بھول سکتا جو تکلیف تھی اس کو سارا دن مزدوری کرتا تھا اور سارا ساری شام اپنے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا جو کینسر سے مار رہا تھا تو اس لیے وہ مجھے کبھی بات نہیں بھولی جس نے میری زندگی کا رخ بدلا نہ وہ میں دیکھتا نہ کینسر ہاسپل بناتا نہ کینسر ہاسپل بنانے کی پوری جد و جید میں لگتا اور نہ ہی پھر آخر میں پولٹکس میں آتا کیونکہ یہ جیسے ہی آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی جب آپ خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں آپ کی زندگی بدل جاتی ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا اور وہ جو سفر شروع ہوا وہ میو ہسپل میں اس غریب آدمی کو دیکھ کے تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرکٹ کے بعد میں اپنی زندگی گزاروں گا اس ملک کے ان لوگوں کی بہتری کے لیے جن کو ہماری سٹیٹس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے جو پرواہ نہیں کرتی ان کی تو جب ہمیں حکومت ملی پہلے ہم نے یہ پختون خواہ میں جب ہماری پروینشل گورنمنٹ تھی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پہ ایک ہیلتھ انشورنس کا سسٹم شروع کیا اور وہ اگر میرے سے پوچھیں تو جو سب سے بڑی وجہ کہ پختون خواہ میں ایک حکومت کو وہ ایک ایک باری دیتے ہیں صرف اور انہوں نے ہمیں صرف دوسری باری نہیں دی دو تہائی اکثریت دی پختون خواہ میں اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ اچھا تھوڑی دیر سننا ہے بڑا ضروری سننا یہ باتیں باتیں سنیں ذرا تو پختون خواہ کے اندر جب انہوں نے دو تہائی اکثریت دی تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہیلتھ کاٹ سسٹم تھا پہلی دفعہ ایک عام گھرانے کے پاس ایک کاٹ آیا کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنا علاج کروا سکتا تھا اپنے بچوں کا اس سے پہلی دفعہ وہاں ایک لوگوں کو سمجھ آئی فلائی ریاست کیا ہوتی ہے میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں ایک فلائی ریاست دیکھی وہ ریاست کیا تھی کہ ایک غریب آدمی بیمار ہوتا ہے وہ سرکاری ہسپتال میں جائیں سارا علاج اس کا مفت ہوتا تھا اس کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں پڑھتے تھے مفت تعلیم اور اچھی تعلیم وہ اگر بے روزگار ہوتا تھا اس کو پیسے ملتے تھے انیمپلائمنٹ بینیفٹس ملتے تھے اور وہ اگر عدالت میں جاتا تھا تو اس کو لیگل ایڈ ملتی تھی یعنی سرکار پیسے دیتی تھی اس کے وکیل کو اس کی دفاع کرنے کی عدالت میں یہ ہے ہمارا موڈل یہ ہے وہ پاکستان جس کی طرف جس کی طرف ہم بڑھائی ہیں مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کہ یہ کئی چینل جو پروپگیڈا پہ لگی ہوئی ہیں وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں مہنگائی ہے وہ کہتا ہے ہاں مہنگائی ہے کدھر گیا جی نیا پاکستان اگلا سوال یہ ہوتا ہے وہ پھر بچارہ کیا کہے برا بھلا کہے گا جی کدھر گیا نیا پاکستان یہ پلان کر کے یہ پلان کر کے ہو رہا ہے جو بھی جانتا ہے کہ سفر جو ہمارے سامنے تو ایک ہی موڈل ہے مدینہ کی ریاست کا وہ جب سفر شروع ہوا تو پہلے دن ہی مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی وہ ایک سفر تھا تین چار سال تک تین چار سال تک مدینہ کی ریاست بڑی مشکلوں میں تھی انہوں کی سروائیول مشکل میں تھی جنگ اہود جنگ خندق مشکل وقت ہے مشکل سروائیول کیا لیکن اس کے بعد اسی ریاست دنیا کی تاریخ بدل دی تو وہ ہی ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور یہ جو آج ہیلتھ کارٹ دیئے اور انشاءاللہ تقریباً ساٹھ لاکھ ستر لاکھ بہتر لاکھ خاندانوں کو سارے پنجاب میں ملیں گے یہ اسی راستے کا اس طرف کا سفر ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہر سال ہم اور اور قریب جائیں گے جو ایک فلائی ریاست ہم نے بنانی ہے پاکستان کو اس کے اندر سب سے پہلے جو کمزور طبقے ہیں ان کو ہم نے اٹھانا ہے اور پہلی چیز ہیلتھ کارٹ اچھا ہیلتھ کارٹ کا دوسرا سن لیں کہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں مکمل طور پہ ساری ڈیوٹیز ہٹا دی ہیں جو بھی میڈیکل اکپنٹ باہر سے پاکستان میں کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے یہ کیوں اٹھائی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہسپتال بنائیں جتنے بھی ابھی ہسپتال کم ہے سرکار نہیں بنا سکتی عامہ لوگ آئیں اور ہسپتال بنائیں اور یہ جو ہیلتھ کارٹ ہوگا کوئی بھی غریب آدمی جس کے پاس ہیلتھ کارٹ ہوگا کسی ہسپتال میں بھی جا سکتا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کا تو جو ہیلتھ کیر ہے وہ انقلابی تبدیلی آئے گی یہ بلکل بدل جائے گا آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری عبادی ہے اس میں بہت زیادہ ہسپتال چاہیے ہیں اور جو ہم نے اب یہ قدم اٹھائے ہیں ہم نے انسینٹیوز دیں گے لوگوں کو کیا کہ پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر ہسپتال بنائے تو یہ ایک دوسرا قدم ہے اور ہیلتھ کارٹ اور وہ مل کے ان کے لیے بھی انسینٹیو ہوگا کہ ہیلتھ کارٹ جا کے پرائیوٹ ہسپتال میں جب استعمال کریں گے تو ہسپتال بھی زیادہ ہسپتال بنیں گے تیسری چیز جو ہم اپنا سارا سسٹم چینج کر رہے ہیں مینجمنٹ کا ہسپتالوں کا جو ہماری ہیلتھ ریفارمز ہیں جو ابھی تک میں چیف منسٹر صاحب کو کہوں گا فسا ہوا ہے آپ کا ایم ٹی آئی ریفارمز جو ہیں یہ ان کو جلدی کریں کیونکہ ہسپتال تب تک نہیں تھیک طرح چلیں گے جب تک اس کا مینجمنٹ سسٹم بدلے اور مینجمنٹ سسٹم کا مطلب یہ کہ جب یہ پرائیوٹ سیکٹر کی طرح چلے جدر سزا اور جزا ہو تب ایک سسٹم کھڑا ہوتا ہے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر سزا جزا نہیں ہے چاہے اچھا علاج کرے یا برا ان کو پیسے ملتے ہیں اور بچارہ جو غریب آدمی ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں میں جاتا ہے اور پیسے والے لوگ پرائیوٹ ہاسپٹل میں ہیں اور جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں وہ لندن جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے تو عام آدمی کے لیے بچاروں کے لیے سب سے مشکل ازال علاج ہوتا ہے کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے اس کے لیے ہم نے یہ ہیلتھ ریفارمز لے کے آئے ہیں اور مجھے افسوس ہے کئی لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں جی پرائیوٹائزیشن ہو رہی ہے یہ پرائیوٹائزیشن نہیں ہے یہ اٹانومی ہے ایک ہاسپٹل کا منیجمنٹ سٹرکٹر ٹھیک کرنے کے لیے اور انشاءاللہ یہ جیسی ریفارمز ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ سرکاری ہسپتالوں کی منیجمنٹ اسی طرح ہونی شروع ہو جائے گی جو پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپتالوں کی ہوگی اور ابھی نہیں ابھی نہیں اچھا 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 جی اب سنیں دو اور چیزیں ہم نے اب ہم نے ہم نے سن تو لو بیٹھو ہم نے اب اور کیا کرنا ہے میں نے صرف یہ مہنگائی کے اوپر آپ سے بات کرنے لگا ہوں اب آپ نے سمجھ رہے کہ مہنگائی کا یہ مسئلہ کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں حل کرنے کے لیے نمبر ون جو روپیہ گرے گا جب بھی روپیہ گرے گا جو باہر سے چیزیں مگوائیں گے وہ مہنگی ہو جائے گی تو جب ہم دنیا کو جو ہمیں حکومت ملی تھی ساٹھ ارب ڈالر کی دنیا سے چیزیں ہم خرید رہے تھے اور دنیا کو بیس ارب ڈالر کی چیزیں بیچ رہے تھے چالیس ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تو روپیہ پہ تو پریشر پڑنا تھا روپیہ نے تو نیچے جانا تھا تو جب روپیہ گرا جو بھی باہر سے چیزیں تیل گھی جو بھی باہر سے چیزیں مگوائیں گے وہ مہنگی ہو گئی تو ایک تو وہ مہنگائی ہے جو کہ بدقسمتی سے جب ہماری حکومت آئی تو ہمیں جو پرانی حکومت کی یہ جو اتنا بڑے خسارے چھوڑ کے گئی ایک تو اس کی وجہ سے دوسرا دوسری مہنگائی کہ جو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی اس میں جس طرح میں نے کہا گھی تو اس لیے مہنگا ہوا کہ باہر انٹرنیشنلی ہم گھی باہر سے مگواتے ہیں دالیں باہر سے مگواتے ہیں تو جب روپیہ گرا وہ چیزیں مہنگی ہو گئی لیکن کئی چیزیں مسنچینی اور آٹھا یہ جو مہنگا ہوا ہے یہ میں اس میں ہماری کتائی ہے میں مانتا ہوں اور میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں پورا اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو بھی جو بھی اس میں ملوث ہوگا اور وہ ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے کون کون کس طرح کے طبقوں نے فائدہ اٹھا ہے اسے مہنگائی کر کے کسے فائدہ اٹھایا ہے ان ساروں کا ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک تو ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر اور دوسرا ہم سسٹم انشاءاللہ ایسے لے کے آئیں گے کہ آگے سے پہلے سے ہمیں پتا ہوگا کہ کون سی چیز کی اگر کمی ہو تو ہم پہلے سے یا امپورٹ کریں گے یا ہم پہلے سے تیار ہوں گے اس کے لیے میں میں آخر میں اپنے سارے پرانے ورکرز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کو آخر میں ایک بات کہتا ہوں میری ایک بات مان لینا اور یاد رکھے آج لکھ لیں کیونکہ آپ میں سے کئی وہ لوگ ہیں جب بڑے مشکل وقت میں میرے ساتھ تھے جب کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ ہماری پارٹی جیتے گی جب وہ لوگ ہیں جو سب جانتے ہیں کہ کس طرح ہمیں کس طرح ہمارا مزاق اڑتا تھا کس طرح سارے کہتے تھے جی کہ یہ دیوانیں پھر رہے ہیں یا ٹو پارٹی سسٹم میں کوئی تیسری پارٹی نہیں آسکتی ان ساروں کو میں وہ مشکل وقت جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو اس کو سامنے ہی رکھ کے میں آئیں اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ تحریک انصاف اس ملک میں انشاءاللہ حکومت بنائی گی میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان ہے جو ستائیسوی رمضان میں بنا تھا یہ وہ پاکستان ہے جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ وہ پاکستان ہے جس کے بڑا ایک عظیم لیڈر قائد اعظم اور ہمارے نظریاتی لیڈر یہ علامہ اقبال کی خواب تھی یہ میں ڈیٹھ سال حکومت میں رہ کے آج آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ ملک کتنا عظیم ملک بننے جا رہا ہے جو اللہ نے جس طرح کی اللہ نے ریسورسز دی ہیں پاکستان کو جتنی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک میں اقتدار میں نہیں آیا انشاءاللہ یہ پاکستان آپ کے دیکھتے دیکھتے مہینوں میں اور سالوں میں یہ تبدیل ہوگا اس کا سسٹم ٹھیک ہوگا اس میں وہ جو رکاوتیں ہیں جس میں سب سے بڑی رکاوت یہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شکست دیں گے ہم اور آپ کے دیکھتے دیکھتے یہاں عدل اور انصاف کا نظام اور یہ وہ ملک بنے گا جو ساری دنیا میں ہے جب آپ ہرا پاسپورٹ لے کے جائیں گے آپ کی عزت ہوگی آج بھی آج بھی اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی آپ کے ہرے پاسپورٹ کی جو ہمارے آنے سے پہلے اور آج بیرون ملک پاکستانی ہے ان سے پوچھیں کہ کیا پہلے پاسپورٹ کی زیادہ عزت تھی یا آج زیادہ عزت ہے اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی عزت بڑھتی جائے گی یہ ملک عظیم ملک بنے گا اور یہ وہ ملک بنے گا جدر باہر سے لوگ انشاءاللہ ایک دن پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈے آئیں گے شکریہ وزیراعظم عمران خان کا سیت سہولت انصافکار کی تقریب سے خطاب جاری تھا ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری کتاہی سے چینی اور آٹا مہنگا ہوا اور سیت انصافکار کی تقسیم سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب کے ستر لاکھ خاندار سیت انصافکار سے مستفید ہوں گے موسیقی